بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اپنی طرف سے اپنے صحافی حضرات کی طرف سے ڈی جی پی آر میں آمد پہ منسٹر لیبر اور ان کی ڈیم کو پوشہ مدید کیا تھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حکومت پنجاب نے وزیراعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں وزیراعظم عثمان برزدار صاحب کی ہدایات کی روشنی میں ایک ایسا عوامی فلاحی منصوبہ جو پنجاب بر کے اندر بسنے والی لیبر کے تمام سماجی معاشی اس کے صحت کے ساتھ جڑے اور اس کے ڈومیسٹک ایشوز کے ساتھ جڑے ہر طرح کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کے تحفظ کی جو ذمہ داری اٹھائی ہے میں یہاں یہ کہنے میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میکمہ لیبر پنجاب نے جس کے اندر سوشل سیکیورٹی اور اس کے ساتھ جڑے دیگر تمام جو ادارے ہیں انہوں نے جس طرح محنت سے آم تھک جدو جہد سے وزیراعظم عمران خان کی جو محنت کش مزدور کے ساتھ رشتہ ہے اس کو مضبوط بنانے میں جو کردار ادا کیا ہے وہ قابل تحسین ہے اور جانگ منسٹر ہوتے ہوئے لیبر منسٹر نے یہ ثابت کیا ہے کہ وزیراعظم کی جو وین ہے وزیراعظم کا جو پسے وے طبقے کے لیے خاص ہے اس کو ایک ریالیسٹک پریکٹیکل روڈ میپ اور سٹریٹیجی میں بدلنے کا عزاز بھی لیبر منسٹر صاحب کو حاصل ہوا ہے انہوں نے جو ریفارمز اپنے دپارٹمنٹ میں مطارف کرائی ہیں وہ مزدور دوست ریفارم ہے وہ ہمارے عوام دوست ریفارمز کے ساتھ جڑا ایک ایسا روڈ میپ ہے کہ جس میں نہ صرف ٹیکنالوجی کو انگیج کیا گیا ہے بلکہ لیبر ڈپارٹمنٹ جو ایک مردہ گھوڑے کی شکل اختیار کی ہوئی تھی اس کو اثر نہ ہو انہوں نے اپنی عوام دوست مولیسیز کے ذریعے زندہ کیا ہے اور وہ انقلابی اقدامات جو اس مزدور کو سماجی تحفظ سے لے کے اوورال اس کے بنیادی حقوق کے محافظ بن کے انہوں نے اٹھائے ہیں میں منسٹر صاحب سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنے محکمے کے اندر جو آپ تک کی مزدور دوست سوچ ہے اس کی اکاسی کریں اور یہ بتائیں کہ حکومت پنجاب وزیراعلا عثمان بزدار کی قیادت میں کس طرح اپنے محنت کش مزدور کے دکھوں کا مداوہ کر رہی ہے اور ان کے بچوں کے لیے فیملی کے لیے اور ان کے لیے دور راست جو پالیسیز ترتیب دے رہی ہے وہ کیا ہے تاکہ میڈیا کے ذریعے وہ مزدور یہ سن سکے کہ یہ حکومت جو ہے ان کے حقوق سے گافل نہیں ہے اور ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھی اگاہ ہیں اور محنت کش مزدور کا وسینہ خوشک ہونے سے پہلے جو اس کا حق ہے اس کو فراہم کرنے کے لیے پرازم ہے منسٹر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ میڈم آپ کے بہتی خوبصورت الفات کا چناؤ میں تو شاید اس کی چناؤ کر سکتا میں اپنی جو ذمہ داری ہے محکمہ لیبر کی اس حوالے سے یہ فرائز میں شامل ہے کہ جو ہم اس ملک کے لیے اس اپنی حکومت کے لیے اور جو ذمہ داری ہیں بالخصوص محکمہ لیبر کے حوالے سے جو دی گئی ہیں اس کے حوالے سے ہم پوری قوم کو اگاہ کرتے رہیں جب ہماری حکومت آئی تھی تو ہم کس پوزیشن پہ کھڑے تھے اور یہ جو عرصہ گزر گیا تقریباً اڑھائی کونے تین سال کا اس کے اندر کیا ہم نے بہتری کی لیبر کے حوالے سے اس کے بارے میں ہم قوم کو اگاہ کریں پرننسٹر پاکستان عمران خان کے وین کے مطابق اور چیپ منسٹر پنجاب کی ہدایت کے مطابق ہم نے اپنے محکمے میں بہت سی تبدیلییں لے کے آئیں اس حکومت سے قبل شاید اس محکمے کے بارے میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا اگاہ ہی نہیں تھی بلکہ یہ بہتر زیادہ کہنا بہتر ہوگا کہ جو ہماری پنجاب میں لیبر ہے اس کو بھی اپنے محکمے کے بارے میں بھی علم نہیں تھا بہت مایوسی ہوئی جب دپارٹمنٹ میں آکے بیٹھے دیکھا کہ جو ادارے فسلیٹیٹ کرتے ہیں جو سرکار پرائیویٹ سیکٹر میں تبدیلییں لے کے آتی ہے جب اس کے اندر تبدیلی نہ ہو تو وہ تبدیلی نیچے تک نہیں آتی سب سے جو مین چیز تھی محکموں کے حوالے سے اداروں کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں کہ اپنے اداروں کو مضبوط کرنا ہے تو اس کے اندر ڈیجیٹالیزیشن تھی آٹو میشن تھا کہ ہم اپنے محکمے کو آٹو میٹ کریں اور سرلیس ڈیلیبری کو بڑھائیں چاہے وہ ایٹرنل ہو یا آپ اس کو لیبر کو اس کو ہم سرلیسز دے رہے ہیں تو اس کے اندر لیبر محکمہ ایک بہت بڑا محکمہ ہے اور ڈیریکٹ ان لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے جو ایک غریب طبقہ ہے میں بڑے یہ یقین اور دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر لیبر محکمے کی اصل پہچان کا پتہ ہو تو وہ اپنے پرائیویٹ اداروں کے اندر دل لگا کے کام کر سکتے ہیں اور انڈسٹری کو اس کا بہت زیادہ خائدہ ہو سکتا ہے اس لیبر ڈیپارٹمنٹ میں جو سب سے بڑا زیلی جو ادارہ ہے وہ سوشل سیکیورٹی ہے اس کے ساتھ ورکر ویرفیر بورڈ جو آپ ورکر ویرفیر فنڈ بن چکا ہے پھر ڈی جی لیبر جو ان کے ہیلتھ کیئر کو سیفٹی مییز کو دیکھتا ہے اور پھر لیبر کورٹس ہیں تو یہ اس کے چار زیلی ادارے ہیں اس کے اندر جو سب سے بڑا ادارہ جو سوشل سیکیورٹی جو ہیلتھ کیئر فرام کرتا ہے ہمارے گورنمنٹ سیکٹر ہیلتھ سیکٹر کے بعد سب سے بڑا ہیلتھ سیکٹر سوشل سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ ہے جس کے اندر ہمارے پاس جو ریجسٹرڈ لیبر کی تعداد جب ہماری گورنمنٹ آئی تو تقریباً پونے آٹھ لاکھ کے قریب تھی جس کی اوپر ہم نے کام کیا اور اب الحمدللہ ساڑھے دس لاکھ سے زیادہ ہمارے پاس لیبر ریجسٹرڈ ہیں میں کچھ فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو پچھلے اٹھائی سالوں کے اندر جو کارڈز تھے لیبر کے پاس جو ان کو ہیلتھ کے لیے کارڈ دیے جاتے تھے جو ریجسٹرڈ ہمارے پاس ورکرز تھے اس کے اندر جن کے پاس کارڈز ہے وہ تقریباً پونے چار لاکھ کے قریب تھا اس کے اندر ہم نے خاطرخواہ اضافہ کیا ایک لاکھ تہتہ ہزار آٹھ سو ستائیس اس میں ریسٹریشن کارڈز کا اضافہ کیا گیا یہ چالیس پرسٹ انکریز ہے جب سے یہ محکمہ بنا ہے تب سے لے کر اب تک اگر پونے چار لاکھ کے قریب تھا تو ہم پونے چھ لاکھ کے قریب اس کو لے کے گئے ہیں صرف اور صرف اٹھائی سال کے اندر فورٹی پرشنٹ اس کے اندر انکریز لے کے آئے ہیں اسی طریقے سے جو ادارے ہیں جو انڈسٹری ہے اس کے اندر ہم نے دس ہزار چھ سو پنتالس ان کو ریجسٹر کرنے میں انکام میں اضافہ کیا ہے اس کے ساتھ اپنے ہسپیٹلز کو ہم نے اپ ڈیٹ کیا ہیلپ پرفارمس میریمنگ سسٹم مطارف کر آیا کہ تمام ہسپیٹلز کی ہم مالٹرین کر سکیں ہم دیکھ سکیں کہ وہاں پر کس طریقے سے ہیلپ کیئر فرام کی جاری ہے اس کے ساتھ ہم نے جو کا تھا انڈسٹری کا کہ ہمیں جان چھڑوائی جائے یہ جو انسپیکٹر ایک تھرٹ بن گیا تھا انڈسٹری کے لیے جہاں پر بہت زیادہ کرپشن کے ایلیمنٹ آتا تھا تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نیو انسپیکشن رجیم لانچ کی اور اس میں ہم امنسٹری بھی لے کے کمام پنجاب کے چیمبرز کے ساتھ ہماری وقتن فوقتن میڈنگز ہوئی ٹرپیٹائیڈ میکنینزم کے ساتھ جس میں لیبر انڈسٹریز اور میکمہ بیٹھ کے اس کیوں پر کام کیا اور ہم نے ایک نئی انسپیکشن رجیم لانچ کی جس میں ہم نے امنسٹری دی یہ بھی ایک بہت بڑا مطالبہ تھا اور اس کے اندر میری ٹیم میرے رائٹ پہ سیکیٹری لیبر لیفٹ پہ کمیشنر سوشل سیکیورٹی موجود ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور کبھی بھی ٹیم کے بغیر کام ممکن ہی نہیں ہوتا مل کے اس محکمے کو جب آگے لے کے چلے تو یہ بہت بڑا مطالبہ تھا انڈسٹری کا تو اس کی اوپر ہم نے امنسٹری کے اندر پانچ اشاریہ پانچ بلین کا یہ تاریخی ریلیو تھا جو ہم نے دیا جو ان کے وہ جرمانے جو آج تک انہوں نے پینی کیے تھے اس کے اندر ہم نے یہ ان کو ریلیو دیا اور اس کے ساتھ جو لیبر چالیس روپیہ پر منت جو لیبر کی کنٹیبویشن تھی محکمے کے اندر وہ ہم نے ختم کی اس میں لیبر کو پر منت چالیس کلوڑ کا ریلیو ملتا تھا جو ایک سال کی اوپر ساڑھے چار ارب کا ریلیو ہے اس میں ہم نے جب یہ پہلے ایک دفعہ امنسٹری سکیم آئی تھی اور سلپ اسیسمنٹ کی اوپر جب ادارے آ رہے تھے تو پچھلے بیس سال میں صرف اور صرف اکیس اداروں نے اپنی ریسٹیشن کروای تھی جو سلپ اسیسمنٹ سکیم کی اوپر آئے تھے اور ابھی اس کو چند ماہ گزرے ہیں دو سے چار ماہ گزرے ہیں اور الحمدللہ چھ سو اٹھتر ہمارے پاس ادارے ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں یہ اعتماد ہے ہماری گورنمنٹ کی اوپر یہ اعتماد ہے ہمارے ادارے کی اوپر اس کے ساتھ سوشل سیکیورٹی کے اندر ہم نے کیونکہ اس ادارے کو یہ بہت بڑا ادارہ ہے اس کی اوپر ابھی ہماری لاسٹ جی بی میٹنگ ہوئی تو اس کی اوپر ہم نے ریسنلیزیشن کی اوپر کام کیا ریسٹرکشن کی اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں ری موڈلنگ کی اوپر ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہمارا محکمے میں انیس سو پینسٹ کا آرڈیننس کی اوپر چل رہا ہے اس کی اوپر کچھ امنمنٹس بھی کی گئی ہیں لیکن اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس پورے موڈل کو ری موڈلنگ کی اوپر لے کے ہیں کلسٹرینٹ ہم نے اس کی اوپر ہائر کر رہے ہیں آئیے لو انٹرنیشنل لیبر آرگنیزیشن اس کے اندر انوال ہے اس کے اندر سوشل سیکیورٹی ہاسپیٹس بڑھائیں گے جہاں پر ضرورت نہیں ہے اور وہاں پر ہاسپیٹلز بن چکے ہیں ان شہروں کے اندر وہاں پر شاید ہمیں انہیں ختم کرنا پڑے اس کی اوپر اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہیڈ آفیس کے اندر تقریباً ساڑھے چار سو سے قریب ہمارے پاس آفیسز ایک نیپ کاسک ڈرائیور سے لے کر اور دریکٹر تک جو ہمارے پاس وہاں پر آفیسز موجود تھے تو ہم نے اس کو کم کر کے تقریباً اڑھائی سی اوپر لے کر آئے ہیں اور ان تمام آفیسز کو فیلڈ کے اندر بھیجیں کسی کو ہم نے نکالا نہیں تمام آفیسز کو جو ڈاکٹرز تھے ان کو ہم نے ہاسپیٹلز میں بھیجا ہے جو ریکاوری کے تھے ان کو ہم نے ان کے اپنے ڈسٹرکس میں ریکاوری ڈپارٹمنٹس کے اندر بھیجا ہے تو ہم پوری کی پوری ایک ریمالڈنگ کے اوپر لے کر آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک میڈیکل کالیج کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں جس نے جی بی نے اس کے اوپر اپروول دیا اب اس کے اوپر پوری ایک ورکنگ ہوگی اس کے اوپر انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ایک میڈیکل سوشل سیکیورٹی کالیج لے جائیں جہاں پر جو بچے تعلیم حاصل کر سکیں اپنے آکے میڈیکل کی اور اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا وہ بچے ہماری ہسپیٹلز میں آئیں گے اور لیبر کے لیے کام کریں گے اس کے ساتھ ہم نے ہمارے پاس جو کارڈ تھا جو لیبر کا کارڈ وہ مینویل کارڈ تھا جیسے پرانے شاہ کی کارڈ ہوتے تھے تو ہم نے اس کارڈ کو ڈیجیٹل کر دیا ہے پچیس ہزار کارڈ جو ای کارڈ ہیں جس کی اوپر کیو آر کورڈ ہوگا بار کورڈ ہوگا کہ لیبر کے پاس وہ کارڈ ہونے سے اس کی میڈیسنز میں اس کو ہیلپ کیر میں بہت زیادہ فسیلیٹیز ملیں گی اور ان کی ہیلپ کیر بہت زیادہ انکریز ہوگی اس کی اوپر ابھی تقریباً اگر ساڑھے دس لاکھ گیارہ لاکھ فورس ہے تو پچیس ہزار کارڈ ہم نے بنا لیئے ہیں اور فردر انشاءاللہ جون تک ہمارا ٹارگٹ ہے کہ تمام لیبر کو ہم گارڈ دیے جائیں پھر ہمارے اس محکمے نے بہت تاریخی جو کام کیا وہ تھا ورکر ورکر فنڈ کو پنجاب کے اندر منظور کرانا پہلے ہمارا یہ جو ادارہ تھا یہ فیڈل سے بھی کی صورت میں پیسے مانگتا تھا وہ پیسہ جو کون تسینے کی کمائی جو لیبر کی اداروں میں کام کرتے تھے وہ کلیکشن ایف ڈی آر کر کے فیڈل میں دیتا تھا اور صوبوں کو بھی کی صورت میں مانگنے پڑتے تھے ڈیت گرانٹس سکولرشپ گرانٹ میری گرانٹس جو ہم لیبر کے بچوں کو پروائیڈ کرتے ہیں وہ ہمیں پہلے بھی کی صورت میں مانگنی پڑتی تھی لیکن ہماری حکومت نے ہمیں مختصر اڑھائی سال کے اندر ساڑھے ساتھ ارب روپیہ دیا جو ہم نے ان کے جو سولیس تھی ان کی جو ڈیت گرانٹس تھی میریج گرانٹس اس کی اوپر دیا لیکن ہمارے لیے زیادہ ضروری تھا کہ ہم پنجاب کے اندر ورکر ورکر فنڈ منظور کرائیں الحمدللہ وہ منظور کروایا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ورکرز پوفیٹ پارٹسپیشن فنڈ ہے وہ بھی منظور کروایا اور اس مختصر اس عرصے کے اندر یہ چار سے پانچ ماہ ہوئے ہیں ڈیولوشن اس کی کمپلیٹ ہے الحمدللہ ہم نے جو کلیکشن کی ہے پنجاب نے وہ 1.9 بلین ہم نے اس کی کلیکشن کر لی ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر چار مینے میں ہماری کلیکشن کی ریشو یہ ہے تو آنے والے تین چار سال بعد یئرلی بیسیس کی اوپر ہماری کلیکشن تین سے چار ہزار ملین تک پہنچے کی جب یہ پیسہ دریک ہمارے پاس آئے گا تو ہم لیبر کی زندگی تو اور زیادہ بہتر کر سکتے ہیں ہمارے جو لیبر سکولز ہیں تقریبا پچپن کے قریب پیسٹ کے قریب ہمارے لیبر سکولز ہیں جس کے اندر پچپن ہزار جو ہے وہ اس کے اندر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں میٹرک کے بعد ہمارے بچے پورے پاکستان میں کسی بھی ادارے کے اندر چاہے وہ پی ایش ڈی کر رہے ہوں ڈاکٹرز بن رہے ہوں تو ان کو ہم ایک میٹنگ کے اندر نکشاف ہوا پتا چلا ہے کہ ایک لیبر جو کام کاری ہے اور جو اس کے بچے ہیں کوئی ڈاکٹر بن رہا ہے کوئی انجینئر بن رہا ہے کوئی منتلی اس کو تیس لاکھ روپیہ صرف اور صرف ان کی فیس میں ہمارا مہمہ دیتا ہے ہمارا ارادہ یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لیبر کو ریجسٹر کریں اور ان کو زیادہ رلیغ ملیں ہماری کمپینز ہو رہی ہیں ہم کمپینز کرتے ہیں مقصد ازلاع کے اندر اس کے ساتھ میں ایک ضروری بتانا چاہوں گا کہ جو ہمارا ڈومیسٹک ورکرز کا جو بل ہے گھروں کو جو ملازمین ہم نے ملازمین کو آپ ورکرز کا درجہ دیا ہے سوالے سے میں بات کرنا ضروری سمجھوں گا کہ آج تک تاریخ میں اس کو پر کام نہیں ہوا تھا آئے دن آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ڈومیسٹک ورکرز اس کے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں جب قانون نہیں تھا تو یہ چیزیں بہت زیادہ تھیں الحمدللہ ہم نے قانون بنا لیا ہے اب ان کو رسٹریشن کا عمل بہت تیزی سے جاری ہے ستن ہزار کے قریب ہم نے ان کی رسٹریشن کر رہی ہے اس کی ایپ بھی بن چکی ہے تو اس کے اوپر اب رسٹریشن کا عمل جاری ہے تو بہت جلد انشاءاللہ ہم ان کو کارڈ بھی فرام کریں گے میں ایک چیز بتانا اس میں بھول گیا باؤں کو یا میریج گرانڈ کے لیے دھکے کھانا پڑتے تھے دفتروں کے چھے چھے ماہ کیس ان کے اپروب نہیں ہوتے تھے مینویل اپلیکیشن لکھ کے ان کو مہموں میں آنا پڑتا تھا اب الحمدللہ ہم نے پوری ویب سٹ لانچ کر دی ہے اب بھرکر خود جا کے یا اس کا بچہ سکولرشک گرانڈ کے لیے خود اپنے آپ کو ریجسٹر کرتا ہے چھے دن چھے مہینے سے ایک سال سے چھے مینے کا ٹائم لگتا تھا ہم نے چھے دن کا ان کو پر چیک لگا کے چھے دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کو سکولرشپ گرانڈ دینی ہے تو اس حوالے سے بہت سے ایسی چیزیں جس کی اوپر ہمارا محکمہ کام کر رہا ہے تو اگر آپ کا کچھ سوال ہو تو پھر انشاءاللہ میں سوالات سے پہلے دو تین جو اہم چیزیں انہی کے نوٹ سے میں نے لئی ہیں اس میں ایک تو یہ ہے کہ اب تک جو ہے وہ پچاسی ہزار سنتی اور تجارتی ادارے جو ہیں وہ ریجسٹر ہو چکی ہیں ان کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور دس لاکھ سے زائد جو کارگنان ہیں وہ ان کو یہ تحفظ دے رہے ہیں ان کی سوشل سیکیورٹی ہیلتھ ایڈکیشن کے ساتھ جڑے جو چیلنجز ہیں وہ یہ ڈپارٹمنٹ میٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اکسٹھ لاکھ سے زائد جو ہیں ان کے لوحکین اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو کام کرنے والے دس لاکھ کارگنان ہیں تو بہترین طبیع و مالی مرات یہ ادارہ دے رہے ہیں اس کے ساتھ جو اہم ترین قدم اس حکومت نے آ کے اٹھایا تھا کہ پندرہ ہزار جو منیمم اجرت تھی اس کو بڑھا کے سترہ ہزار پائنسو کیا تھا اور اب اس بجٹ میں بھی کوشش یہ ہے کہ وہ میند کاش مزدور جو ہے اس کی جو ویجز ہیں وہ کم اس کم اجرت جو ہے اس کو بڑھایا بھی جائے اور اس کو پوٹیکٹ بھی کیا جائے اس کے علاوہ چونکہ دو میرے انتہائی اہم ان کے ڈپارٹمنٹ کے اندر کوالی فائیڈ کمپیٹنٹ شخصیات یہاں بیٹھی ہیں سیکری لیبر بھی اور کمیشنر سوشل سیکیورٹی ہاسپیٹل میں یہ چاہوں گی کہ وہ ایک ایک منٹ میں اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کچھ چیدہ چیدہ پوائنٹس جو ہیں وہ ذرا پرائیز کر دیں تاکہ جو جاب پوٹل کی بات انہوں نے کی کہ جو اوورال لیبر فورس کو ایک پراپر ریجسٹرڈ کر کے جاب پوٹل کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک ڈیٹا بینک کے ذریعے ان کا ڈپارٹمنٹ اس چیز کو انشور کر رہے کہ وہ کچھ چھپی ہوئی چیز نہ رہے ہر شخص کو رسائی اور اس ڈیٹا بینک کو جو چاہے جاننا کہ کس فیکٹری میں کتنی لیبر ہے اور انٹی میٹلی اس میں سے کتنوں کو سوشل سیکیورٹی مل رہی ہے تو وہ ساری چیزیں اب عوام کے سامنے شفاف طریقے سے یہ میکمہ لے کے آ رہے آٹومیشن کا ذکر انہوں نے کر لیا اور ویب سائٹ جو ہے ان کی میں چاہوں گی کہ اس کو زیادہ زیادہ اپلوڈ کیا جائے جو بھی ان کے ڈیٹو ڈی انیشیٹیوز ہیں تاکہ میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ پتہ چلتا رہے کہ ان کی حکومت جو ہے اس لیبر اور محنت کش کے لیے جو ریفارمز لا رہی ہے وہ نچلی سطح پہ امپلیمنٹ ہو رہے ہیں تو اس کے فوائد جو ہے عام ورکر کو کیا پہنچ رہے ہیں تو کمیشنر صاحب آپ سوشل سکیورٹی کے حوالے سے تھوڑا سا پھر سیٹی صاحب آپ وائنڈ اپ کر دیجئے گا ادھر کریں آپ آگے کریں بہت شکریہ محبنی خصوصی وزیریالہ پنجاب جناب مہتنم سردہ 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 اگر مجھے کہا جائے ایک فکرے میں بتایا جائے کہ میرے نکتہ نظر سے آج کی جو پریس پریفنگ ہے اس کا مقصد اور اس کی افادیت کیا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ وہ تقنیقی انداز سے اور حقیقی معنوں میں کرپشن کا خاتمہ ہے وہ کیسے کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ پندرہ جنوری کو وزیراعظ پاکستان نے انسپیکشن لیس ریجیم کا افتا کیا کہ پنجاب کے اندر پہلا صبح ہوگا جس کے اندر جو انسپیکٹرز ہیں سوشل سیکیورٹی کے ہوں بلے وہ لیبر کے ہوں وہ فیکٹری پہ اندر جاتے تھے اور درینہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ وہ مختلف قسم کے کرپشن کے معاملات سامنے آتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے کہ دو ہزار ایک سے لے دو ہزار اکیس تک بیس سالوں میں ہم یہ چارے تھے دو ہزار ایک میں جو گورنمنٹ تھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو ڈیجیٹائز کر دیں گے کہ آپ اپنے لیپٹوپ پہ بیٹھے جس طرح ایس بی آر پہلے مینول ہوتا تھا دو ہزار ساتھ میں ایس بی آر ڈیجیٹائز ہو گیا اب آپ اپنے لیپٹوپ پہ اپنے موبائل پہ بیٹھ اپنے اینول ٹیکس ریٹرن جو ہے بھلے آپ دکان دار ہیں بھلے آپ کسی فیکٹری یا دارے کے مالک ہیں پہلے وہ کاغنوں کے درو ہوتا تھا دو ہزار ساتھ میں پہلی دفعہ ہوا کہ وہ ایس بی آر کے ریٹرن اپنے لیپٹوپ پہ اپنے ریٹر کانٹیکٹ ہو گیا بیچ میں سارے ٹیکس انسپیکٹر نکل گئے اور کریکشن کا کافی آتا خاتم ہو گیا اس کو ہم نے اب آکے شروع کیا ہم نے یہ کیا کہ جس کی فیکٹری ہے پرائیویٹ سکول ہے پرائیویٹ ہاسپیٹل ہے پرائیویٹ دکان ہے فلازا ہے ڈیو بس نجدی ادارے میں لوگ کام کر ہم نے کیا کیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ پر خود بیٹھے اور بتائے کہ میرے پاس پانچ ہیں یا پانچ ہزار ہیں یا پندرہ ہزار ایمپلوائیز ہیں وہ بیٹھے اور اسی وقت کمٹیوٹر اس کو بتائے گا کہ آپ کا ہر ایک ملازم کا جس کی تنخواہ ساڑھے سترہ سے بائیس ہزار ہے اس کا تیرہ سو روپیہ بنت ہے وہ جتنا بنے گا کسی کا پندرہ ہزار کسی کا پچیس ہزار کسی کا پندرہ لاک کئی ایسے ہیں جن کا ایک روڑ بھی ایک لیے کہ کیا سارے لوگوں نے بہتر انداز میں سچا جو ان کے پاس حقیقی مزدوروں کی تعداد تھی اسی کے اوپر ٹیکس پی کی ہے تو بیس فیصد ہر سال کے اندر پہلے سو فیصد کے اندر جا سکتے صرف بیس فیصد جو ادارے ہیں ان کے اندر انسپیکٹر اس کو کوئی نہیں روک سکتا وہاں جا کے وہ پیسے مانگتے تھے یا جو بھی کرتے تھے وہ بہت ارسے اندر انسپیکشن لیس ریجیم جو مغربی ممالک میں ہمارے ملک میں کیوں نہیں ہوتا تو یہ سب سے بڑھا ہے دوسرا 1965 سے لے 2021 تک 16 عرب کے واجبات ادا کرنے تھی انڈسٹی نے ان کا یہ تھا کہ ہمارے پچھلے جو جرمانے ہیں وہ پانچ شر یا پانچ شر رف کے ہیں وہ ماب کرتے ہیں جو ایکٹوال ہے وہ جمع کروانے کے لئے تیار ہیں اس حکومت نے 21 فروری 2021 کو جو قانون پاس کیا اس میں وہ پانچ شر یا پانچ رف کا انڈسٹی کو ریلیف دے دیا تیسرا یہ کیا کہ جیسے صاحب نے بتایا کہ ہر مزدور کو چالیس روپے ہر مہینے جمع کروانے ہوتے تھے وہ شک ہی قانون سے ختم کر دی اب اس سے چار شر یا آٹھ رف کا محکمے کو نقصان اور ورکر کو فائدہ پہنچا یہ تیسرا بہت بڑا میں سمیت ہوں کہ چوتھا یہ ہم نے کیا کہ ہم نے اپنے مہمے کے اندر چھے سو ساٹھ نئی سیٹے کریئٹ کی تاکہ لوگ کو روزگار ملے اور اس میں وہ کمپیوٹر اپریٹر سے لے کے اوپر ڈیریکٹر تک لیکنے لائف کام کر رہے تھے اور کیونکہ پچھلی حکومتوں میں یہ بہت سارا ہوا کہ جہاں پہ بھی جی چاہا پالیسی کو وائلیٹ کرتے ہوئے وہاں پہ ایسی بنا لی اور کہ ایسا تھا کہ چار سو مزدور آتا ہے وہاں پہ ایک داکٹر بھی نہیں تو اس کے پہلی دفعہ ہم نے 1965 کے بعد ریشنلیزیشن کی اور ادارے کے اندر سے اس طرح کی 1200 کے قریب جو سیٹے تھی ان کو ریشنلیز کیا اس سے 52 کروڑ سلامنا کا حکومت پنجاب کو فائدہ ملہ آخری بات یہ میں بتاؤں گا کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ مزدور کی تعداد بڑھ رہی ہے فیکٹری بڑھ رہی ہے پاپولیشن بڑھ رہی چار نئے ہسپیٹل بنانے جا رہے ہیں اگلے تین ماہ کے اندر ان کا اشتہ ہوگا کون سے ایک سب سے پہلے سرگودہ کے اندر پچاس بیڈ کو ہسپیٹل ہم اگلے تین ماہ کے اندر بنانے جا رہے ہیں اس کا اپرووال بھی گورنمنٹ نے دے دی دوسرا فیصلہ باد مللر ٹاؤن کے اندر دو سو فیکٹری ہیں ان کے پاس کوئی ہسپیٹل نہیں تھا وہاں پر ایک لاکھ پین سٹھ ہزار مزدور اور ان کے لواف کیم تیرہ لاکھ کے قریب ان کے لئے کوئی ہسپیٹل نہیں تھا وہاں کیونکہ فیڈمک فیصلہ باد انڈسٹری سٹیٹ جو نہیں بنی ہے وہاں پر اگلے پانچ سال کے اندر پندرہ لاکھ مزدور نے اور ڈیڑھ لاکھ فیکٹری نے آنا ہے سی پیکٹ ہے تو اس کو ابھی سے ہم بنا رہے ہیں تاکہ وہ کل مزدور کو میں آپ صاحب کا شکریہ دعا کرتا ہوں ڈیبل سیون فور کے نام سے یہ میڈیا اس کو زیادہ زیادہ ہائلائٹ کرے تاکہ جہاں کسی کو تنخواہ نہیں ملتی کسی کو پراپر جو ہے وہ کمیٹمنٹ کے مطابق ایگریمنٹ کے مطابق اس کا حق نہیں ملتا تو وہ میکس مائل لیبر سے رجوع کر کے اپنا حق لے سکتا ہے سکتا ہے سکتا ہے اس طرح کل جوٹا سکتا ہے جی مہترمات قدوسہ شکہ آوان صاحب جناب انصر مجید نیال صاحب بہت شکریہ آپ نے مہتمہ لیبر اور انسانی وسائل کی کسیر جہتی اسلاح کے بارے میں سنا بہت کچھ ذکر ہو چکا ہے چند ایک مزید بزارش اپنیٹی کرنا چاہوں گا سٹارٹ کرتا ہوں پیسی سے جہاں پہ بہت ساری چیز ہیں آپ نے سنی اس میں ایک بڑا انپورٹن پوائنٹ ہے ہماری آن لائن پیمنٹ کی میتھ ایک یہ بھی انڈسٹری کو شکوا تھا کہ ہمیں ہر دفعہ مینول بل یا فارم جمع کرانے ہوتے ہیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے اور آج اللہ کے فضل سے یہ جب ہم نے سفر شروع کیا دیسیمبر 2018 میں تو زیرو پرسنٹ میں پھیل آج اللہ کے فضل سے 97 فیصد اسٹیبلشمنٹ اپنا سوشل سیکیورٹی کانٹریبیوشن آن لائن جمع کر آ رہی اسی لیبر ہاؤزن کارڈنیا اس وقت ہیں موجود ہیں لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ رمضان سے قبل 992 فلیٹ ملتان میں لیبر کو تیار ہو چکے ہیں انشاءاللہ ان کے حوالے کیے جائیں گے اس کے علاوہ شیخ پورا تیسلا بار ترسور لاہور میں 720 کے قریب فلیٹ آرموز ریڈی ہیں ڈنڈو ٹیکسلا اور مختلف علاقوں میں اس طرح ہمارے رضی اللہ نے کہا کہ ہر ظلے میں لیبر کے لیے ہاؤزنگ کارڈنی بنے گی ہم اس پہ کام کر رہی ہیں ہماری جو لیبر ہاؤزنگ الارٹمنٹ پالیسی ہے اس میں بڑی دور اس تبدیلی لائی گئی اور اب ہمارا جو لیبر ہے اس کو بینک آف پنجاب اور دیگر بینکوں سے ہمارے جو ملاقات ہیں وہ ایڈوانس ٹیج پہ انشاءاللہ یہ میکنزم بھی اویلیبر ہو جائے گا ایک امپورٹنٹ جس کا ذکر بھی کیا ہے میں دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا وہ ہمارے لیبر کے بچے کو پوسٹ میٹرک جو سکورشیب ملتا تھا اس کے لیے اس کو کبھی اپنے والد کی فیکٹری میں جانا پڑتا تھا کبھی لیبر ڈپارٹمنٹ کے دفتر میں آنا پڑتا تھا ہم نے پندرہ فروری کو نیا ویبسائٹ اور نیا مینجمن انفرمیشن سسٹم لانچ کیا اور آج تقریباً پچاس روز ہوئے ہیں اور اس وقت سترہ لاکھ سے زیادہ اس ویبسائٹ کی ہٹس ہیں تین ہزار تین سو سے زیادہ ہمارے مزدوروں کے بچوں نے اپنے آپ کو ریجسٹر کرا لیا ہے اور تیرہ سو سے زائد آن لائن اپلیکیشن ہمیں ریسیب ہو چکی ہیں اسی طرح سے میری جو ڈیپ جان کا سسٹم بھی ہم آٹومیٹ کر کے بہتر کر ہمارے ہاں ایک بڑا اہم کام شاپ اسکیابلیشمنٹ اور فیکٹریز کی انسپیکشن اور اس انسپیکشن میں پہلے ایک فرسودہ نظام تھا کاغذی کاروائی تھی کبھی جاتے تھے کبھی نہیں جاتے تھے ہم نے اس کو ایک ایپ بیس سسٹم پر ڈال موجود ہے یعنی کہ اگر کسی نے غلط انسپیکشن کی ہے تو اس تیکٹری کا مالک اس اس کبھی شاپ کا مالک اس کو دیکھ سکتا ہے ایک بڑا اہم ہمارا کام ہے وہ ہے ہماری لیبر پورس جو پندرہ سے 65 سال کی عمر میں کے ہیں ان کی ایک میپنگ کی جائے اور جس میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ریجسٹر کرائے گا ریجسٹر کرانے کے بعد سوالات کا جواب دے گا جوالات کے جواب کے اینڈ پہ ایک سی وی تیار ہو جائی یعنی اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے سی وی تیار کرنا پھر اگر وہ سپوزنگ بیلڈنگ کا کورس کرنا چاہتا ہے یا پلنڈنگ کا کرنا چاہتا ہے تو اس کے قریب ترین رہائش کے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں یہ ٹیپٹا کے یا کوئی دیگر ادارے موجود ہیں اس کو آگاہی دی جائے گی اگر وہ کورس کر لیتا ہے تو اس کو کہاں سے روزگار کے لیے ایک کرزہ ملنا ہے جو پسٹک کی سکیم ہے پنجاب روزگار اس کے بارے میں اگاہی دی جائے گی پھر اس کو جاب پلیسمنٹ میں مدد دی جائے گی کہ آپ نے لوکل لیول پہ گل میں بہت سکوک ہے تو ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ ہے اس کے حقوق بہت اہم جو طفقہ تا لیور کا جس کو ہوم بیسٹ ورکر کہ رہے جس طرح بہاور پر میں وہاں پہ کاشی کاری یا تلے کا کام ہو رہا ہے لیکن وہ لوگ گھروں میں بیٹھ کے ہماری بہنیں بیچیاں یا دیگر افراد جو کام کر رہے ہیں ان کو ورکر کا درچہ دینے کے لیے اور ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے ہمیں ہدایات تھیں وزیر اعلیٰ کی طرف سے وزیر ہمارے صوبائی وزیر صاحب کی طرف سے اور اب وہ جو ایک ہے اس کا ڈراف تیار ہو کے انشاءاللہ کیابرٹ میں پیش ہونے والا تو میں آپ کو صرف یہ بدانا چاہوں گا کہ آٹومیشن سے لے کرپشن کے دروازوں کو بند کرنے سے لے کے اور قانونی اسلاحات سے لے کے ہر ایسپیکٹ پہ اس دوران میں اور اس سے پہلے بھی کام ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ خفر جاری رہے گا اس میں آپ سب کی طرف سے سب سے پہلے میں سوال کروں گی آپ کی نمائندہ بان کے ہم نے یہ بات کی تھی جو ہمارے میڈیا کے اندر کام کرنے والے ورگر ہیں اور جو کیمرو مین ہیں جو ہمارے مختلف کیبل اپریٹر اور جس جگہ پہ میڈیا انڈسٹری میں کوئی ڈرائی بر ہے کوئی ڈی ایس این جی میند کش اور یہ جو لیبر ہے اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہم نے کوانین میں کچھ امنی منٹ کرنی تھی اور میڈیا کی اس لیبر کو بقاعدہ لیبر لاز کے دیت وہ حق لے کے دینا ہے وہ میں نے ان سے کمیٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ نے اس کو کب اور کس جگہ اور کہاں تک پہنچایا اور اگر نہیں تو کب سٹارٹ کر رہے مینیسٹر صاحب تھوڑا سا سوال سخت کر لیں کر لیں کیونکہ میں نے شگر کوٹیڈ کرنا ہے آپ نے شگر کوٹیڈ تو آپ تو ماری وکیل ہے یہ مقدس ہے آپ نے ڈکلیر کی ہوئی ہے میڈیا انڈسٹری کہ اس سبھائے ان کے ادارے ان کے پرسانے ہال نہیں ہم کس طریقے سے آپ کے بڑے بڑے طال قریبز پر یقین کر کہ یہ بھی ہو گیا اور وہ بھی ہو گیا یہ ریٹوست تیس تھا آپ کے لئے اور ڈکس صاحب نے بلکور مقالت کرتے وہ یہ انڈرسٹ آپ کے اگر رکھا تھا ابھی تک 0.000 میڈیا انڈرسٹری کے ساتھ آپ نے کوئی پوزیٹیو نہیں کی میں اس کے اندر صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیپارٹمنٹ ہے یہ سوشل سیکیورٹی لیبر ڈپارٹمنٹ نہیں ہے سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے لیکن ہم کسی کسی حوالے سے باؤنڈ رہتے ہیں تو آج یہاں پر یہ بات ہوئی ہے تو اس طرح سے میں یہی کہوں گا کہ اس کے اوپر مختلف تو اس کے اوپر فوراں کمیٹی میں بنائیں اور اس کے اوپر انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو آپ کی سپارشات ہیں میڈیا کے حوالے سے اس پر ورکنگ کر ہم اس مہینے میں آپ کو ریپورٹ پیش کریں گے تو ایسے مختلف اخبارات کے جو پرس ہیں وہ ہمارے پاس گسترد ہیں اور ان کو وہ فسیلیٹیز ملتی ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کمیٹی بناکد فوراں نسو جی میں عید کے چونکہ آگے رمضان آرہا تو عید کے بعد جو ہماری پریس کانفرس ہوگی اس میں یہ سیکٹری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں میں نے ان کی طرف ادھر جا کے بیٹھنا اگر اس کے اندر امیڈمنٹ نہیں ہوگی کیونکہ یہ اپلیل ٹاسک ہے جو ان کا جائز ہاتھ ہے ہماری حراؤسمنٹ ایڈ ورک پلیس پہ فیکٹری کے اندر ہواتین کے تحفظ کے لیے قانون سازی کر چکی ہے تو وہ میڈیا کے رائٹس کے لیے کیوں نہیں کرے گی تو انشاءاللہ آپ دیں جی دو ہمیں ایک الیکٹرونک میڈیا ایک پرنٹ میڈیا سے ریپیزنٹیٹیو دے دیں ایک ہم بی جی پی آر سے دیں گے تین میڈیا کمیٹی بناتے ہیں دو آفیسر دیپارٹمنٹ سے آپ کر لیں جی اٹیچ تو یہ پانچ میڈیا کمیٹی ہم آج ہی اناؤنس کریں گے تاکہ عید کے بعد ہم آگے بڑھیں اور اس سوشیو کو پھر ریزول بھی کریں آج میں ہے clean factory اس میں عراقین صوبائی وقت رومی اس بڑھ کام کریں کو ڈیٹا آپ سے محصول ہوگی میں سمجھا نہیں کس حوالے سے کس سمجھ کریں یہ گوگلی کراتا ہوتا ہے اس کو سمجھ بڑا مشکل کام مچ اس کی گوگلی جو ہے میرا خیال ہے کہ آج ہم لیبر پہ رکھے سیاسی لیبر پہ ہم بات میں بات کریں بہت ساری لیبر کے حوالے سے بڑے اچھ اچھ کیا ہے تو زبطار بھٹو صاحب کے دور میں جو لیبر کالونیز ہیں ان کو ہم ریوائز کر رہے ہیں اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں اور جو کچھ لیبر کالونیز ایسے ہیں جو ایٹی جو ہمارا فیصل آباد دولمنگ آتھورٹی ہے اس کے انڈر آتی ہیں ان کے ساتھ بھی ہماری میٹنز چیل بھی ہیں کہ جہاں جہاں جا رہے ہیں کہ لیبر کو مالکان حقوق ملیں ان کو پتا ہو کہ ہم نے خون پسینے سے کمائے پیسج کو لگانے اور ہمیں اس سے جان چھوڑا ہے ہمارے سامنے جب آتے ہیں سامنے اپلیکیشنز آتی ہیں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ اسپیکٹر کرپشن کر رہا ہے تو اس کے پر محکمانہ کروائی ہوتی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی لیکن ایک آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے انڈسٹری کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک کام اسپیکٹر کے حوالے ہم بسیکلی ایک ایسا ہی میکنزم لے کے آنا چاہتے تھے جس کے اوپر ہم لے کے بھی آگئے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے ان کو رلیو ملے ہمارے لیبر انسپیکٹرز نہ جائیں خود سے وہ اپنی فیکٹریز کی لیبر ہے اور اپنا کنٹیبویشن دیں جو یہ جو فلاوز تھے جو لوپ پولز تھے یہ ہم نے ان کو ختم کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے بتایا آپ کو کہ 20% ہم نے انسپیکشن رکھی ہے اس کی انسپیکشن جو لیبر وہاں پر کام کاری اس کی انسپیکشن بھی ہوگی اور ہم نے اس کی انسپیکشن جو ہیں وہ اب ہم نے اس کا میکنیزم بھی جیو ٹیگن والا کر دیا ہے کمپرائز کر دیا جو بھی انسپیکشن وہاں پر جائے گا ہمیں وہاں پر پتا ہوگا کہ وہ اس جگہ پر موجود ہے اس کی ساری ریپورٹ جنریٹ ہوکی آن لائن 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 بہت ہی ایک یا دو جگہ پیسی کمپلینز آئی تھی کتن ایسا نہیں ایک مان کے لیے صرف بند ہوئی تھی انویسٹری بند ہوئی تھی اور اس کے بعد انویسٹری چل گئی تھی نہ کسی کو تنخواہوں کے اندر دو تین جگہوں سے اس اپلیکیشن لائیں تھی اس کو